دوستو جو سا کہ آپ سب جانتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری آج بولوڈ انڈسٹری سے چھار قدم آگے ہیں جس کے چلتے ساؤتھ انڈسٹری میں نظر آنے والے سٹار ایک فلم میں اپنے کرنے کے لئے ہائی فائی چارج کرتے ہیں اپنی اسی کمائی سے بہت ایکسپنسیو گاڑیوں اور بائکز خریدتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے لیکھ وینٹی وینز بھی خریدی ہے جس میں ان کی ہر ضرورت کی چیزیں ہیں کوئی ایک روم کی طرح یوز کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں ساؤتھ سٹار کے پاس کوئی لو ریٹ کا وینٹی وین نہیں بلکہ ایکسپنسیو ریٹ کا وینٹی وین ہے جی ہاں اس میں رسٹ روم سے لے کر واش روم تک سارے صفدہ ہے اور یہ وینز سٹار شوٹنگ کے دوران یوز کرتے ہیں تو اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ انڈسٹری کے ٹاپ سیون سٹار کے ایکسپنسیو وینٹی وین کے بارے میں بتائیں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس لسٹ کے پہلی کڑی میں نام ہے سامن تھا کا جو ساؤتھ انڈسٹری کی سوپا ہیڈ فلموں میں ابنے کرتی نظر آ چکی ہیں یہ ایک فلم میں ابنے کرنے کے لیے تقریباً پانس سے چھے کروڑوں پہ چارج کرتی ہیں اپنی اسی کمائی سے انہوں نے وینٹی وین خریدی ہے جس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے جس کے اندر ان کے سونے سے لے کر میک اپ تک کی ساری سفدھائیں ہیں مگا دیرہ دروہ اور جنجید جیسے مووی میں اچھی ایکٹنگ کر مشہور ہو چکے ابنے تھا رام چرن بھی آج ایک فلم میں ابنے کرنے کے لیے پنچانوے کروڑوں پہ چارج کرتے ہیں ان کی ایک ایک ایکسپنسیو وینٹی وین بھی ہے جس کی قیمت ہے چار کروڑ جو دیکھنے میں بہت اٹرکٹیو ہے جس کے اندر جانے کے بعد یہ بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح کی بس ہے بلکہ یہ لگتا ہے یہ ایک کمرہ ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کمبر تھری یاش کیجی ایف چپٹر ون میں راکی کا کردار نے بھا کر لاکھوں کروڑوں درشکوں کے فیورٹ بننے والے یاش بھی ایک فلم میں اپنے کرنے کے لیے سو کروڑوں پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں تب ہی تو ان کی وینٹی وین بہت زیادہ ایکسپنسیو اور یونیک ہے ان کی وینٹی بیچ کے قیمت تقریباً تین کروڑوں پیسے زیادہ ہے جو باہر سے دیکھنے میں ایک بس کی طرح ہے اور اندر سے دیکھنے میں کسی محل سے کم نہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری میں اپنے چارمنگ لکھ سے لاکھوں لڑکیوں کو دیوانہ بنانے والے مہیش بابو بھی اس فلم میں اپنے کے لیے نبی کروڑوں پیسے چارج کرتے ہیں اسی کمائے سے انہوں نے ایک وینٹی وین خریدا ہے جس کے قیمت تقریباً چھے کروڑ دو لاکھ ہے جس میں ریسٹ روم سے لے کر واش روم تک ہے اتاہی نہیں اس وین میں ٹی وی جیسے سبھی چیزوں کا مینجمنٹ ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ممبر فائف پربھاز ہوبلی مووی میں باہوبلی کا کردار نبھا کر مشہور ہوئے ابنیتہ پربھاز بھی اپنے ایک فلم میں کام کرنے کے لیے سو کروڑوں پی چارج کرتے ہیں ممبر سیون کا یوز یہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران کرتے ہیں ممبر سیکس الو ارجون اس کے چھٹی کڑی میں الو ارجون کا نام ہے جو اپنی فلموں میں ایکشن کر کے بہت زیادہ امیر ہو چکے ہیں اور ایک فلم میں ابنے کرنے کے لیے یہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اسی کے چلتے انہوں نے پانچ کروڑ پانچ لاکھ کے ایک وینٹی وین خریدی ہے جس کا نام ہے فیلکن جو باہر سے دیکھنے میں بلاک کلر کی ہے اور اندر سے دیکھنے میں پوری وائٹ کلر کی ساتھ ہی ساتھ اس میں سبھی چیزوں کا مینجمنٹ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے نمبر سیون کاجل اگروال اس لسٹ کے آخری کڑی میں نام ہے کاجل اگروال کاجل مگدیرہ سیتا رام اور سنگم جسی بووی میں ابنے کر کے مشہور ہوئیں ایک فلم میں ابنے کرنے کے لیے آٹھ کروڑ پر چارج کرتی ہیں انہوں نے بھی ایک چار کروڑ کی موسٹ ایکسونسیو وینٹی وین خریدی ہے جس میں بھی ٹوالٹ روم، ریسٹ روم، میک اپ روم ہے ساتھ ہی دیکھنے کے لیے ٹی وی بھی ہے اور ایس ای سی بھی لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ان سٹارز میں سے کس سٹار کی وینٹی وین بہت اچھی لگی آپ ہمیں اس سٹار کا نام کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساؤتھ انڈسٹرز سے جڑی تمام خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں